اللہ علیہ وسلم سفیر پاکستان جناب عمر جبار صاحب میرے استاد محترم میں بہت خوشی ہوں دی ڈاکٹر صاحب ہمیشہ اکیندہ نے میں اردو پلجابی میں ایک سکرانگی تاکہ درہ آردینس نو آسانی ہوئے اور سمجھ بھی آئے ڈاکٹر صاحب لیکن بڑی سون پلجابی سمجھ دینے سمجھ دینے تھوڑا تھوڑا کدی بول بھی لے دینے اور ڈاکٹر ہائنز ورنر ویسلر میں آپ نے بہت جڑانا خوش قسمت سمجھ لیا کہ میں نو بہت اچھے استاد راب دے دی اور اے میرے ہونے اے سو لے دستا جڑے دی ڈاکٹر ہائنز ورنر ویسلر خوش قسمت کی ہماری ہیں کہ آپ وہاں لاہور سندر ہماری چھوٹی اور سائید رحمت بھائی اور بہت پیارے بھی ڈاکٹر آریف کسانا صاحب اور شہناز اور باکی سارے قابل احترام ویرو پینوں اور بچوں میں میرا تعلق بھائی نے بڑا مطلب ہے کہ مطلب ہے انا اپنی اوور ہو گی جذبات دے ویچ کے تسی جو کیتا ہے کہ میرا سارا دباہش بھائی نے بڑا اچھا تارف کرا ہے میں بڑی مشکورا بہت آجز جب اندہ پنجابی دنال اندہ زیادہ پیار مینو میرے ویر نے پایا انہیں جتو میں پنجابی نویسٹی داخلہ لینڈ گئی تو انہیں مینو آکھیا کہ پنجابی داخلہ ملے تے لیلے اندہ موڑ کے گاڑا جائیں مینو شوق تے ہی سی مینو ایکشلی فلوسفی پڑھن دا بہت شوق سی پر مینو ساڈے ہاں ایک او ایک عجیب مندہ ہے کہ بھائی اوہو فلوسفی پڑھو گے تے شاید کہ بھائی اوہو اور میں سنے آکے نہیں فلوسفی نہیں پڑھنی بندہ چڑہ نہ ہو پر این ہی سی پڑھتا کہ پنجابی پڑھ کے بھی کوچھ ہوگا ہے دوڑی کالے ہیں کہ ہونی کالے ہیں ایتھے اردو تھی اور اردو دیجنی آبھیاری پنجاب نے کی تھی ہے سچی کال در دلدہ لہو پیائیا ہے میٹران دی مجمانی خاتر دل دا لو چھانی دا اسی دل دا لو چھان دیتا ہے پر پھر میں پنجابی پنجاب دویچ اوپرے ہیں پنجابی زبان اوپری ہے اور ہون اسی اوردو میں کسی بھی زبان بورا نہیں کہن دی اس لیگ میرے نزدیک دنیا دیا ساری مامانی میں کابلے اترامنی میں مامانیا بولیاں اور مطلب ہے کہ پنجابی بولن تے ساریاں تیاں پینا پنجابی کراں دے ویچ بولن تے جڑا وہ ہاتک محسوس کر دیا کسی نے گورنر آزر تو انٹریو لیتا کہ پنجاب دے ویچ پنجابی دے اتنا پچھے رہن دا کی مطلب ہے اتنا پچھے کی کارڑا ہے کی وجہ ہے انہاں کیا پنجاب دی زنا نہیں پنجاب دی عورت کیونکہ پنجاب دی عورت اس کمپلیکس دے ویچ آگئی کہ شاید میں محضب نہیں رہنا جو میں اپنی بولیج گال کیتی تھے شاید اور انہیں اتنا برا حال کیتا ساری پنجابی دا کہ پنجابی ساتھ جو چروکنا دور ہوئی اچھا لیکن دو جیس پاس سے صورت حال ہے وے کہ جدو وی اسی سوفٹ ایمیج آف پاکستان پیش کرنا ہوندہ ہے تے یونائیٹڈ نیشنز زیویچ ایٹی پرسنٹ کلام جڑا ہوئے او پنجابی دا اور وی پرسنٹ جڑا ہوئے او سندھی دا گاہ کے تے اسی اپنا خوبصورت جڑا ہوئے وہ اس میں لے بلے شاہ سلطان باہو میاں محمد بخش اور شاہ لدیب بھٹائی تو علاوہ اور کچھ نہیں ساڑھا سوفٹ چیرہ جڑا ہوئے وہ سوفی زم ساڑھے جڑیوں بابے نینہ وہ انہیں نینال پیش ہونے سو ایک تے مطلب ہے کہ اے گل ہے دوچی گل کہ پاکستان دیوچ ایک سسٹم ایسا ہے کہ گل سمجانی نہیں ہے رٹانی ہے کیونکہ سمجھ آنے گی جو سمجھان والے نے انہا دا مال کٹ بکے گا برنیادی گل میں مطلب ایسے والے نا بہت بڑی گل ہو سکتی ہے بڑا لیکن نکتا ہے بھی کہ سمجھ نہیں آنا اسے ٹوٹ بو ٹوٹ پیدا کرنے سانو ٹوٹ بو ٹوٹ جیڑے نے نا اوہ وارہ کھانے نے اور اسی اس گالبتے بہت خوش ہونے آ کہ الیٹ کلاس تا کالج ہے الیٹ کلاس ہی یونورسٹی ہے الیٹ کلاس تا سکول ہے بچے انگریزی بول رہے نے اوہ ٹھیک نہیں ہوں اے نہیں پتا کہ اوہ کنی انہوں نے شخصیت کنی ڈب کھڑب بھی ہو رہی ہے اور ایک کارن جیڑا ہے وہ اپنی نیان تو اکھڑندہ ہے اپنی جڑ تو اکھڑندہ ہے اور ہویا کی ہے کہ ایکسٹریمیزم بہت آ گیا سمجھنی لگ دی کہ اپنی رائے لوگان دی نہیں بن رہی یا کوئی ایک سائٹ دے انتے کوئی جا رہے ہیں تے ساری خلقت اس پر پچھے ٹور پہی ہے اپنی سوچ گئی شخصیت سازی جڑی اس طرح نہیں ہو رہی اوہ دی وجہ کی ہے اوہ دی وجہ ہے کہ اپنی پرکھاں دی سوچ نہ جڑ تو ٹوٹ گئے نہ مذہب دی صحیح سمجھ آئی نہ ثقافت دی صحیح سمجھ آئی نہ علم دی صحیح سمجھ آئی نہ اپنی ذات دی صحیح سمجھ آئی سو میں نو میں بڑا خوشکسم سمجھ نیا کہ ایسی ماں بولی دی میں نو تے یقین کرو کہ اپنے مذہب دی اپنی ثقافت دی اپنے آپ دی ہی سمجھ پنجابی پڑھ کیا ہی ورنہ شاید نہ مذہب نو اسے طرح ہی سمجھ دی جو میں باقی لوگ سمجھ دیں جس رہا ہوتھے جو کچھ پڑھایا جاندہ جو جس رہا ہوتھے دسیا جاندہ پھر اوہ کے ساڑھے ہاں ایک اور بڑی آگ ہے اوہ ہے کہ چونکہ پنجابی نو لوگ اینا ہینا اور برا سمجھ دیں اوہ دویج ریسرچ بھی نہیں کرتے ریسرچ بھی اور خاص طور دوتے سوفیزم میرا میری پی ای جی جڑی ہو قادریہ سلسلے دوتے سی فیفٹین سنچری تو ٹوانٹی ایتھ سنچری دے جڑے قادری سوفی پوئٹس نے انہا دوتے سی ہون میں بریٹش پیریڈ دے دی سوفیزم دوتے کام کر رہی ہیں اور انہا بزرگا نینال میرا عشق ہے کیونکہ میں عشق کرن دے آداب انہا بزرگاں کوڑوں سکھیں اور پہلے میں میرا بکش جلندری دے اتھے کام کی تا اور جدو میں پی ای سی کار رہی ساں اوہ اس طرح اوہ ایک بڑی ایک کہانی ہے لمبی کہ مینو فقیر قادر بکش بے دل ملے کیس طرح ملے کیلے ملے اور کیونکہ میں انہا دکھر اپڑی اور گیارہ سالوں کتاب میرے نل کیونکہ مخاطب رہی فقیر قادر بکش بے دل دا کلام میرے سامنے ہوندہ سی میں سندھی پڑھنی نسا ساک دیو دو لیکن اس لئے میں پی ای جی کرن دے دوران دے میں اپنا تھوڑا بہت کام سار لیتا پر فی میں سندھی سکھی سندھی سکھی سندھی سکھے فی بے دل دے ازن دے بے دل دا کلام جیڑا وے او میں سو دیا سندھی سکھن دو بار دو سو اٹھ کافیاں دوڑے اور سی ہاں فقیر اے اوہ آپ کے راندے نے بندے دا کوئی کمال لی ہوگا اس تو بعد ہون ایس فیلے ایک سید غلام جیلانی کادری ایک سوفی پویٹ نے اوہ پاکستان دے ویچ کس سے بھی ایک تذکرے دے ویچ انہوں دا کوئی ذکر نہیں پندرہ کتابہ نے اور اوہ برطانوی اہد دے اوہ سوفی پویٹ نے جنہ دے جڑے بہت زیادہ مقبول ہیں انہوں نے حلے بھی مقبول ہیں لوگ انہوں نے انہوں دا کلام اپنیاں یا قوالیاں دے ویچ گاندے نے پر انہوں نے کم صحیح طور دوتے نہ ہون کر کے انہوں نے سامنے ہی نہیں آ سکے ہو اور انہوں نے جڑی حالات زندگی نے انہوں نے انڈیا دے ویچ انڈیا دے ویچ یہ ہویا ہے کہ ہون جنہیں سکھ نے میں سے بھی ہوتے ہیں ہونے دن نعمل کی تھی کہ چونکہ توس ہون زبان مذہب دے رواند دیتا ہے انڈیا پنجاب جڑا ہون سکھی پنجابی ہی تسکھے کار لیتا ہی اسی نہیں کرنا چا رہے ہے ہوسی پنجاب نو ہوسی ساڑے ڈاکٹر بیٹھے نے کسی بھی زبان دے نہیں ہوتا کہ توسی انہوں ترمہ دے ویچ یہ مذہب دے ویچ نہیں بنڈ نا چاہیتا ہے اور چونکہ وہ صوفی زمدوں تے ریسرچ کرنا چھڑ گئے انہوں نے پتہ ہی نہیں ہے اور جو کچھ لیکھ رہے ہیں ایک پیڈی سی جنہوں نے عربی فارسی آن دی سی اور وہ جان دے سن کہ وہ کام کر دے سن انہوں نے کام کرنا نہیں کر دے اور جنہوں نے لکھیا ہے ان تکر اس پوئیٹ دے بارے وہ غلط لکھیا ہے سو میں ہون جڑی ریسرچ کیتی ہے بلکل انہوں نے جڑے حالات زندگی انہوں نے شاعری انہوں نے سارا جڑا کلام ہے جڑا ایک جائزہ ہے وہ اپنی اس ریسرچ دے بیچ پیش کر آگی سو آج میرے سامنے ابو بکر بیٹھے دے انہوں نے خاندان دا پنجابی دلتے بہت وڈا حسان ہے ڈاکٹر فکیر محمد فکیر نے پنجابی انیس سو سنتالی دلتے دیکھو ہوئے کہ وہ پنجاب جڑا بندیا گیا وہ پنجاب جنہیں ٹائل لکھ لوکاں گا لہو بہایا وہ اس پنجاب دے پنجابیان دی بولی سنتالی تو بعد انہوں نے بند کر دیتی گئی پنجابی شعبہ اٹھارہ سو انہسی تو لے کے انہی سو سنتالی تکر شعبہ پنجابی پنجابی نورسٹی دلت سے ہے انہی سو سنتالی ہویا اور انہوں دوبارہ انیس سو ستر دیوے شروع کیتا گیا اور انیس سو ستر دیوے شروع کرن دیویج انہوں نے وڈیان دا ڈاکٹر فقیر محمد فقیر صاحب نا انہوں نے ساتھ سلام ہے کہ انہوں نے بڑا حق اور میں بھی انہوں نے گاہل کر رہے سن کہ دنیا دوتے رہن دا انہوں نے بڑا خوبصورت شیئر میں نے یاد آگیا کہ دنیا دوتے رکھ فقیرہ ایسا بین کھلون پول ہونڈ تے حسن سارے نہ ہونے تے روان سو اے مطلع بہر کے تھوڑی جی گال پاک سی کہ بہت سکیں گلہ ہو سکتے ہیں سو ٹائم دا نور مدر نظر رکھتے ہویا میں مطلع اپنی گال جڑی ہے مقصد کرنیا کہ اکتے ہوئے کہ اپنی بولی دنال جمیل صاحب میں جڑایا ہے اور بہت مشکور ہے اور بڑا اچھا لگا تھوڑی شاہری سنکے اور معذرت نام میں پہلے تھوڑا نام لے رہاں محبس باقنی گی تواڑے آن نال جمیل صاحب میں ہنڈ تے حسن دے جو زافران کی خوشمو پہن شہریہ بہت سکتے ہیں چھاس خاص جنگ لنا قدر نا میرا رہاں خاص کس جنگلنا میرا جڑایا سانیاں دوسرا ہے کہ ایک تے پلیز آپ نے بولی جڑی ہے ساڑھے دائیوں صاحب ساڑھے پاکسندے صفیر نے نا تسی سارے اب تسی بھی سارے پاکسندے صفیروں صرف ایک اپنی زبان جڑی ہے ایدھے جڑی نفرت ہے نا وہ صرف کٹ کر رہے اور اپنی بولی نوہ بڑا دوکی سانہ صاحب نے مطلب بڑا اچھا جڑا ہے وہ ہو لگا کہ وہ پنجابی رویچ جڑا ہے وہ ندی کتاب جڑی ہے نا نوہ کتبات ہے ایک بالدہ بھی ہے تو کچھ ڈڑا ویسل سلا ٹو رو باقی بھی اور چیزیں جڑی ہیں وہ ہو سکتی ہیں سو ایس اپنیا تھوڑی چھوٹی پھوٹی گفتگو تو بات میں اگر اجازتوری پہ کچھ شیر پیش کر دے سو رہے کے بہت بہت رمی چھوڑی گالوں سکتے ہیں میں مقصد کر دیا ہویا چھوٹیا چھوٹیا نظمہ میں امبرو لتھا پانی موتیاں دی آپ ورگا میں امبرو لتھا پانی موتیاں دی آپ ورگا تو تڑکے کڑے ویچ پایا ہنجوں دی لیک ورگا اور بہت شکلیا اور ایک بولی ساڑی جڑی ایک ستردی شایری ہے اور ایک ستر دیوچ جڑا نہ ہو پورا عوضہ ماخذ ہندہ ہے جڑا میں کام کر رہی ہیں بھی بولی دیوچ بھی شایر نے بڑا دلچسپ کام ہے کہ ایک مصرے دی بولی ہے پر اس مصرے دی شرع جڑی ہے وہ اتنے کمال دی کیتی ہے غلام جلانی صاحب نے کہ بظاہر میں ایک لائن دی دیوچ کے ہی ہے کہ لچی نے مخاطب کر کے کہ اہم عمر گوار نہ ہی لچی ہے یار رکھ کوئی ٹول کے اچھا اور صرف بظاہر ادا جڑا ہے ایک مجاز دا اور ایک عام جا جڑا تاثر جانا ہے پر انہا نے آیاتِ قرآنی دینا احادیث دینا مولانا رومی نا ساتھی نا حافظ نا بگٹ کبیر نا تلسی داست نا گروہ نالک دے کلام دے نا لے دی شرع کیتی کہ او یار گڑا ہے او یار ہوئے جو اندر ہے او یار ہوئے صرف اے اندر ہے کہ تسید ہمیشہ فلسفر اور جڑے صوفی اندر ہے نا او گلو موڑ دیندر ہے اے اے او باطنیت سے ہی گیا اے او ڈیپسیٹی ساڑھے کورونا لے لے گئی کہ اصل ہم صرف ستھیج ہے سوچنے ہیں ساڑھے سسٹم نے ساڑھے تعلیمی سسٹم نے کیتا ہے کہ غور کرم دی جڑا مطلب قرآن دوسری دیکھو کہ قرآن دے میں چھائی نا کہ دلیل ہے اکل والے آنے سو اکل ہی کڑھ لاتی اکل تو دھور ہی ریند تے چکا ہے کہ اکل آگئی تے سوال پوچھنی ہے سو اے سی مطلب انہاری بہت خوبصورت جڑی ہو شرائط او بولی دے میں چھو سارے سارے میں لہا رہی ہیں تے میں ایک بولی رکھی کہ کونج ساپتی پوادے میں نوں مائے کونج ساپتی پوادے میں نوں مائے میں بولی دا ترا تکنا اور ایک نظم ہے کہ آون جاون 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 آون آون جاون زندگی اور بہت آون جاون جاون آون جیون والک وشال والک دائرہ اور وشال بہت بڑا ہے آون جاون جاون آون جیون والک وشال میں امبر دا بچلا نکتا امبر میرا دھال دھال نوں پینی دھر کے دتی دھرت اچھال متھے تے محراب سمیتا چلنا سکیا چال نارا مار کے شرک دا لگیا میرے نار اور ایک نظم ذرا تھوڑی جی سارے بیٹھے دلتے ہوں مزہ ہوتے ہیں اندھا لیتے پنجابی دے رنگان دا پتا ہوئے کہ پنجابی جی رنگان دے نا جڑے پھر ادا ایدی چاستان دیا میں تیریاں کیڑیاں پلناں کیڑیاں یاد رکھاں میں تیریاں کیڑیاں پلناں کیڑیاں یاد رکھاں تیرے کرمچی ہاسے تیری ساوی تکنی تیرے رتے بول تیری کیسنی وادے تیری چمکنی ادا تیری چٹی چھو تیری چیزیں تیری چیزیں تیری چیزیں تیری چیزیں تیری چیزیں تیری چیزیں ایک ایپی ایس تا جدو واقع ہویا پاکستان دے ریچ ایک ایسا سانیہ سی جنھیں ناہو رانگ روائی آسان او دون اے کچھ شیئر جڑے نی کی جیون نیے سوکے پہ گئے جیورڈ نینو سوکے پہ گئے ہنجو کللر ٹھوری لے گئے ترتی کوکھنوں ساغ کے بیٹھی ہورے کستے پہنے پہنے پہ گئے نچتی کار بنے رہی ہوتے کار اور نارت نہ ہندی تھے دو کریکٹرز نہیں ہندی مرتibi تہری واچھے جیڑے نحوست اور موت دیستہ رہنا نجدی کار بنے ریاں اٹھے نارد سارے تختی میں گئے شکر دوپیرے کوکن ماوان دیوے والوں نیرے پہ گئے اممہ بوہا ٹوکے رکھی اممہ بوہا ٹوکے رکھی بچے ہستے جاندے کہ گئے بہت چکیہ اور ہون میں آخر جوتے ایک نظم دورٹنو شیئر کرنی ہے پروفیسر مہن سندھی اے جوڑی تھوڑی تھے پیلے آتے گال ہوئی کہ رب کی ہے اور ترم کی نے اور اسی کی سوچ رہے ہیں بڑی مزدہ شاید تو سی پہلے بھی سنی ہوئے لیکن میرا دل کر رہا ہے کہ میں ہم تھے توڑنر شیئر کر رہا مہن سنگھ کہتے ہیں اور مہن سنگھ بھی بریٹش پیریٹ دے پوریٹ مہن سنگھ کہتے ہیں کہ رب رب گنجلدار بجارت رب اکھو رکھت اللہ رب گنجلدار بجارت رب اکھو رکھت تھندہ کھولن لگیا پی جیس دے کفر ہو جائے بندہ کافر ہو جائے بندہ پھر اگو کہنے نے ربنا کہ تیری خوج ویچ اکل تے کھم چڑھ لے تیری پال بے تھوٹا خیال ہویا لکھا انگلاں گنجلاں کھول تکیاں تیری زنف ترس دا بال ہویا کہ گی باج گئی سنگاں دی رو رو کے پٹ پٹ کے چور کڑیال ہویا چیک چیک کے کلم دی جی پاٹی ہے جی حال تیرا سوال ہویا تیری سیکھ کوئی سجری سیکھتا نہیں ایک چروکنی گلے دا ہار ہوئی ایک دوکنی جو دو دا بہت بڑھے ایک دوکنی جو دو دا بہت بڑھے ناڑے دل دی مٹی تھی آر ہوئی تیرے ہجر ویچ کسی نے کان پاٹے آجے کسی نے جٹا ودایاں بوہے مار کے کسی نے چلی کٹے کسی رڑے تراتا لگایاں کوئی لمکیاں خود دے ویچ پڑھا آجے کسی نے تونیاں تایاں تیرے آشکہ نے لکھا جتن کی تے پر توں موہ تو نہ زلفان چاہیاں تیری سیکھتے کہیں تہائی مار گیا آجے تیک نہ وصل دا جرا لبا لکھا سسیاں مار گیاں تھلا اندر تیری ڈاچی دا آجے نکو رہا کسی پھول قرآن دا پاٹ کیتا کسی دل دا پترہ کھولیاں کسی نینہ دے ساگر ہنگال مارے کسی ہک دا خون جا پھرو لیاں کسی گلہ تے دیوے دی لو تھلے تیری دنو ذلف کی رات وچھ ٹولیاں رو رو کی دنیا نے ہار پائے پر توں ہس کے اجے نہ بولیا ہوئے دیتے کھولنج مارے تیرے آجکانے اجے اتھروں تلوں نہ پوہے ہوئے تیری سوان کچھ روڑ دا مزہ ہی نہیں پونجنوالا جے نہ پوڑ ہوئے 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 تیری مام دی سڑکتے پیا جڑا وہ اسنو ہیلیاں نال پرتایا تھا یہ دیس بڑی رمز ہے کہ جو راب نو لپن ٹوڑ دا رابو دا دل کی کرنا ہے یہ بھی بڑی ہے کہ تیری مام دی سڑکتے پیا جڑا اسنو ہیلیاں نال پرتایا تھا ہرسان دولتا حسن حکومتا دا او دے راب چوگا کھنڈایا تھا کسی کیس نو لگا جے عشق دیرا اسنو لیلا دا لیلا بڑھایا تھا کسی ران جنو چڑیا جچا تیرا اسنو ہیلی دی سیجے سوایا تھا سایڈے ہنجوان کیتا نا نرم تینوں ساڈی آن کیتا نا چھیک تینوں اسی سڑکے پچھوڑے دی آپ دندر لگے بستیاں آیا نا سیکھ دی کسی چھنہ بڑھایا جے خوپڑی دا کسی چھنہ بڑھایا جے خوپڑی دا تو بولیا نال چھوہایا نا کسی دل دا رانگلا پلنگ دایا تیرے نازنو نیندر آیا نا کسی چھتیاں سیتیاں چامدیاں تیری بے پروائی بائیاں رگل رگل متھے چٹاک پہ گئے آجے رحمتا تیریاں چھانیاں نا مار سٹیاں تیریاں روسے آنے بھوک سٹیاں بے پروائی تیریاں لیکے جان توجہ نا کھوڑی چایا خبریں غور کیے موں میں خواہی دیتی اور آخری باندہ ہے اور آخری باندہ ہے کہ جے تم موں تو ضرفاں ہٹا دے میں بٹ بٹ تک دا کل سمسار رہ جائے رہ جائے پائی دے ہاتھ بچ سڈک پڑیا بانگ مولا نے سانگ بچ کار رہ جائے پندہ تھورا نے رہ جائے سندور پولیا جام سوفی دا ہویا تیار رہ جائے کلم تے پہوے فلاسور دی منکر تک دا تیری نوحار رہ جائے ایک کڑی چکھلا دیدار دے دے ساڑا نت دا ریڈ کا چک جائے تیری زورف دا ستا پیار ہوئے چگڑا مندر مسید دا مختا اور شکودی جائے